سلام علیکم فرنڈز جیسے آپ سب میلیٹی چھات ہوں گے پیٹ بارٹ ہوں گے کبچے سے اپنا اپنوں کا اور اپنے برڈ ساکال رکھ رہے ہوں گے میں ہوں راہم حمد ریزوان اتاری اور آپ دیکھ رہے ہیں برڈز پلانیس پاک پتن آج کی ویڈیو میں ہم بسکس کریں گے کہ برڈز کو جو ہم کیلچم بلاڈ پروائیڈ کرتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے اور اس کے کیا خائدے ہیں تو آج کی ویڈیو اس سے مطلق ہے سب سے پہلے تو یہ آپ جان لیں کہ کسی بھی جاندار جسم کے پرندے اور پودے اور انسان جانور یہ سب چامل ہیں کسی بھی جاندار میں جاندار کے جسم کو مختلف چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کیلچیم مگنیشیم کوٹاشیم پروٹین آئیوڈین اور منگانیز آئرن اور اس کے ساتھ ساتھ کےپرندوں کے لئے ا갈ی چین teammate اپنے پرندوں میں کیلچیم کی ضرورت ہوتی ہے اگر ہم ان کے پرندوں کے جسم میں کیلچ کی کمی واقع ہو جائے تو تاکی کرلائے کی کیلچیم آئی جسے thing کی پروں کی جو شائننگ ہے ان کے چہے اور چونچ کی جو شائننگ ہے وہ برقرار رہے گی بلکہ اور زیادہ ہو جائے گی نمبر وان نمبر ٹو کہ اگر ہم ان کو کیلشیم کم پروائیڈ کریں گے تو کیلشیم ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بھی بہت ضروری ہے ہڈیاں اسے بہت مطلب پاور فل رہتی ہیں مضبوط رہتی ہیں تو اس لیے بھی کیلشیم ان کے لیے بہت ضروری ہے اور یہ جو کیلشیم بلاک ہوتا ہے اس میں جسٹ کیلشیم ہی نہیں اور بھی بہت سی چیزوں کی امیزی چیز میں شامل کی جاتی ہے اس لیے جو کیلشیم بلاک ہے یہ برز کے لیے بہت ضروری ہے نمبر ٹھری کہ جو پرینڈے انڈے دیتے ہیں ان کے انڈوں کے جو چھلکے ہوتے ہیں وہ بھی ان میں بہت زیادہ کیلشیم کی مقدار ہوتی ہے اسی وجہ سے ہم جب اپنے برز کو اگر پروائیڈ کرتے ہیں تو اس میں انڈوں کے چھلکے بھی شامل کرتے ہیں اس طرح ہوتی ہے جی وہ بھی ہم اپنے برز کی فوڈ میں شامل کرتے ہیں تو انڈوں کے چھلکوں میں بھی کیلشیم ہوتا ہے اگر ان کے جسم میں کیلشیم کی کمی ہو جائے تو ان کے جو انڈے ہوتے ہیں برز کے وہ بہت کمزور ہوتے ہیں ان کے جو شیل ہوتے ہیں برونی چھلکے ہوتے ہیں وہ بہت کمزور ہونے کی وجہ سے ان کے ٹوٹنے کا خدشہ رہتا ہے اگر ہم انڈوں کو اٹھا کے چیک کریں واپس رکھیں تو ہو سکتے اتنے دیر میں ٹوٹ جائیں یا مادی جب بار بار اندر باہر آتی جاتی ہے مٹھی سے باک سے تو اس وقت بھی ان کے انڈوں کے ٹوٹنے کے چانسز ہوتے ہیں اگر ان کے اندر کیلشیم کی کمی ہو اور اس کے علاوہ بھی برز اس کو کیلشیم کو بہت شوق سے کھاتے ہیں اور یہ ان کی ضرورت بھی ہے اس لیے اور بھی اس کے بہت سے فائد ہیں جو ہم کو بتانا تھا سمجھانا تھا تو آپ دیکھیں کہ میں نے یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی جہاں پہ ہمارے لبڑ ہیں بلو ماس کا ایک پیر ہے اور ایک پتھا ہے ان کو بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو پینچز ہیں ماشاءاللہ انہوں نے بہت سارے ہی جوڑوں نے تقریباً چکس نکال رکھے ہیں تو پینچز کے لیے بھی ہم نے یہ کیلشیم بلاک ان کو دے دیا ہے اور یہاں پہ جاوہ اور دو بجری کے پیر ہیں تو ان کو بھی ہم نے کیلشیم بلاک پروائیڈ کر دیا ہے تو یہ کیلشیم بلاک آپ بھی اپنے برڈز کو ضرور دیں اچھا آپ کیلشیم بلاک کو کس کس طرح ہینڈ کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی تار ہوتی ہے وائر ہوتی ہے یہ دیکھیں ان وائرز کو میں نے اتار دیا ہے یہ دیکھیں یہ تین بلوک کے ساتھ یہ تھی اور ایک کے ساتھ نہیں تھی تو اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ جو وائر لگی ہوتی ہے اس وائر کے ساتھ ہم اپنے کیج میں کہیں بھی اس کو اٹکا سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ سٹکس لگی ہو رہی ہیں تو سٹکس کے اوپر جو جالی ہے اس جالی کے ساتھ اس کو لگا سکتے ہیں تاکہ برڈز سٹکس پہ بیٹھ کے کیلشیم بلاک کو کھا سکیں اور اس طرح ہم اپنے برڈز کو جو ان کے مطلب نیچے کا حصہ ہوتا ہے پنجروں کا وہاں پہ بھی ڈال سکتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے برڈز کیلشیم بلاک کو کھا سکتے ہیں مٹکیوں کے اوپر بھی ہم ان کو رکھ سکتے ہیں کسی بھی ایک مٹکی کے اوپر رکھ دیں اور وہاں سے بھی برڈز کیلشیم بلاک کو کھا سکتے ہیں لیکن اب بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو یہاں جالی کے ساتھ لگائیں گے تو کیلشیم بلاک کو یہ کھائیں گے اور کیلشیم بلاک جو اتنا کھایا گیا وہ تو ان کے اندر چلا جائے گا باقی ذرات نیچے گر جائیں گے وہ بھی ویسٹ گئے اور اسی طرح اگر ہم پنجرے کے نیچے رکھیں پنجرے کے اندر یعنی نیچے والے حصے میں رکھیں تو وہاں پہ بکھائیں گے تو جو کھالی ہے اور ٹھیک ہے باقی سارا ویسٹ ہو جائے گا اس طرح مٹکیوں کے اوپر اگر ہم رکھیں تو جس پیر نے وہ مٹکی سیلیکٹ کر رکھی ہے وہ باقی پیر اس کو اپنی مٹکی پر نہیں بیٹھنے دے گا جس کے وجہ سے فائٹ ہونے کے چانسز ہیں اس لیے اس کو مٹکیوں کے اوپر رکھنے سے مطلب نہ رکھنا ہی بہتر ہے اب بات کرتے ہیں تو پھر اس کو میں نے اس کے اندر کیوں رکھا اس برطن کے اندر اس کی ریزن یہ ہے کہ فرسٹ آف آل تو خوراک کھانے کے لیے تو سب ہی برڈز آتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے اس کے اندر رکھا تاکہ جو برڈز دانہ کھانے کے لیے آئیں وہ اس کو بھی ضرور ٹیسٹ کریں اس کو بھی ضرور کھائیں اس وجہ سے نمبر ٹو کہ جب کیلچیم بلاک کو برڈز کھائیں گے جو کھا لیا وہ ان کے اندر چلا جائے گا اور باقی جو کھانے کے دوران جو ذرات نکلیں گے وہ اس برطن کے اس خالی کے اندر ہی رہ جائیں گے اور وہ خوراک میں شامل ہو جائیں گے اور وہ خوراک کے ساتھ بھی کھائے جا سکتے ہیں اس وجہ سے میں نے اس کیلچیم بلاک کو اس برطن کے اندر ہی رکھ دیا تو ٹھیک ہے ویورز امید ہے کہ ویڈیو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی شرط میں ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کریں گے تو بیل آئیکن اپیر ہوگا اسے بھی پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہارانے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن مل سکے اور جن دوستوں نے پہلے سے چینل کو سبسکرائب کر رکھا ان کا بہت بہت شکریہ باقی دعاوں میں یاد رکھئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ